کیا فیس کو شیف کرنے سے ہر کی گروت جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے کہیں ہمارے سکن ڈیمج تو نہیں ہوگی اس سے ایسے ہی بہت سارے سوالیں لوگوں کے سو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں اور ساتھے ساتھ آپ کو میں کر کے بھی بتاؤں گی اس کے بینیفٹس بھی بتاؤں گی سو آج میں بتانے والی ہوں فیس شیونگ کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ میرا فیس دیکھ سکتے ہو تو ابھی کیسا ہے کیونکہ شیف کرنے کے بعد میرا فیس کا لکھ ہی الگ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو گروت اور ابھی فیس دیکھ لو اچھے سے کیونکہ پھر ایسا دیکھنے نہیں ملنے والا ہے سب سے پہلا جو سوال آتا ہے مجھے وہ یہ ہی ہے کہ ہیر گروت شیونگ کرنے سے تھک تو نہیں ہو جاتی آپ میرے فیس پہ خود ہی دیکھ لو آپ نے شاید پہلے ہی دیکھ لیا ہوگا کہ میری ہیر کی گروت اتنی بھی زیادہ نہیں ہے سو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آٹھ سال ہو گئے فیس شیونگ کرتے ہوئے میرا آئی بروز بھی میں ریزر سے ہی ریموو کرتی ہوں سو فیس شیونگ کا ایک الگ ریزر آتا ہے آئی بروز کے لیے بھی میں نے کچھ الگ سے ہی لی ہوں کیونکہ آئی بروز شیف دینا بہت زیادہ difficult کام ہے میرے لئے کیونکہ ایک بال ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھر پورا شیف بگڑ جاتا ہے سو کائز پہلے کوشن جو ہے ہائر گروہ ذرا بھی ثک نہیں ہوتی ہے میری گروہ جیسی تھی ویسی ہی ہے جیسی بچپن سے تھی پہلے بات تو مجھے کوئی لوجک نہیں لگتا ہے ہائر گروہ کیسے ثک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ روٹ سے نہیں نکالتا ہے ہائر کو یہ صرف اوپر سے کٹ کرتا ہے تو یہ کوئی ثک ہونے کے چانس ہی نہیں ہوتے ہیں سو اے بگ نو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہائر گروہ ثک ہو جائے میری تو نہیں ہوئی ہے سیکنڈ کوشن ہے سکن ڈیمیج ہوتی ہے کہ نہیں اس سے شیونگ کرنے سے سکن ڈیمیج تو بلکل نہیں ہوئے میری آٹھ سال ہو گئے اور میری سکن تو بلکل اور اچھی ہو گئی ہے سو سکن ڈیمیج بلکل نہیں ہوتی ہے گو ہے اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو ہر جو کوشن ہے وہ ہے یہ کہ ہمیں کب کب یوز کرنا چاہیے اسے سب آپ کا فیس کب بھی آپ شیف کر سکتے ہو جب بھی آپ کو من کریں کیونکہ دیکھو یہ ایک بیوٹی ہے کیونکہ دیکھو ہم ہمیشہ تو فیس پہ ہے لیکن نہیں گوم سکتے یا آپ بینہ آئبرو کیے نہیں گوم سکتے حالانکہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جب چاہو تب کر سکتے ہو میں موسی کیا کرتی ہوں جب بھی شوٹ رہتا ہے یا پھر کہیں جانا ہوتا ہے تب ہی کرتی ہوں ورنہ اسے تو ضرورت نہیں ہوتی ہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے بیٹھے کبھی بھی آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہو اس میں سکن ڈامیج بلکل نہیں ہوتی اور اس میں کوئی بھی ریاکشن بھی نہیں ہوتا ہے سو پرابلم نہیں ہے کوئی بھی ہمارا فوتھ کوئشن ہے اور سب سے امپورٹن کوئشن ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے شیونگ کرنے سے کیا بینیفٹ ہے تھریڈنگ کرتے اور شیونگ کرتے دونوں میں ڈفرنس کیا ہے دیکھو تھریڈنگ کرتے ہو تو وہ ایک دم روڈ سے آپ کے ہیٹ جو ہے وہ نکال دیتا ہے اور شاید اس سے کافی ایکنے کی پرابلمز بھی ہوتے ہیں اور آئل بھی نکلنے لگتا ہے ایک دم سے کافی لوگوں کو تو پرابلم نہیں ہوتی ہوگی بٹ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کیونکہ مجھے تھریڈنگ سے ویکسنگ سے بہت زیادہ ڈال لگتا ہے اور میں نے ان آٹھ سالوں میں کبھی بھی یوز نہیں کیا یہ دونوں چیز ٹرائی بھی نہیں کیوں میں نے صرف اور صرف ریزر سے ہی اتنے سال میں نے ہمیں بیوٹی کو انہانس کیا ہے اس کی بینیفٹس پہ مجھے بہت زیادہ ملے ہیں اس لئے میں نے اس کو continue رکھی پہلا بینیفٹس تو مجھے یہی ملا کہ میرے فیس سے جو ڈاک پیچلز ہوتے تھے وہ نہیں دکھے مجھے کیونکہ ہمارے ہیر کی گروش ہوتی ہے فیس پہ وہ کئی جگہ الگ الگ ہوتی ہے کئی جگہ بہت پتلی ہوتی ہے اور کئی جگہ تھک ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بلائک پیچلز دکھنے لگ جاتے ہیں اسی لیزن کی وجہ سے ہر کو نکالنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے فیس پہ پرابلمز کیا ہے ہماری ڈیڈ سکن جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور ساتھے ساتھ ہمارے داگ دبے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے کیونکہ ایک جو ڈیڈ سکن ہے ہماری وہ نکل جاتی ہے اور ہمارے پیمپلز وغیرہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے فیس پہ بہت زیادہ پیمپلز ہوتے ہو تو آپ ایک ہی بار ٹرائے کر کے دیکھنا کیونکہ میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ مجھے تو اتنے پیمپلز ہیں نہیں اس لئے مجھے کوئی ریاکشن وغیرہ کچھ ہوا نہیں حالانکہ پیمپلز اس سے ریڈیوز تو ہو جاتے ہیں بٹ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لینا اگر آپ کو کچھ ریاکشن ہو تو مات کرنا بٹی ایس میری بہن وہ خود بھی کر چکی ہے اور اس کا فیس پہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بولی بہت زیادہ پیمپل ہے اس نے شرائے کی بٹ اس کے فیس پہ ایسا کوئی ریکشن نہیں ہوا ہے سو یو مائٹ ٹرائے دس یہی بینیفٹس ہیں سکن جو ہے وہ کلیر لگنے لگے دن پر دن اور آپ کو جو بھی سکن کے روٹین ہے وہ چالو ہی رکھنا ہے پلس آپ شیونگ بھی کرو گی تو دیکھنا آپ کو ریفرنس بہت زیادہ پتا چلے گا میک اپ میں آپ کو ایک فلاولس لک دکھے گا ایک دن پہلے آپ شیونگ کرنا فیس کی اور دیکھنا پھر آپ کا میک اپ کیسا لگتا ہے سو یا یہی تھا آج کا ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے ملتے ہم نیکس ویڈیو میں با بائی